شب و روز اللہ کی نافرمانی کریں نتیجے سے بے خوف ہیں آپ غلطی کریں اس کا کوئی رییکشن نہیں آئے گا کہ ایکشن کا رییکشن نہیں ہے ریفنیل رییکشن کا رییکشن ہے ہم گناہ کریں ہم بددیانتی کریں ہم بدکاری کریں اللہ کی نافرمانیہ کریں اور کچھ بھی نہیں ہوگا کیا پچھلی قومیں یاد نہیں ہے آپ کو قومیں یاد کہاں ہیں قومیں سموت کہاں ہیں قومیں لوت کہاں ہیں یہ قومیں جنہوں نے اللہ کی نفرمانیہ کی اور اس کے رسول کو جھٹلایا وہ قومیں کہا گئی نیسر تو نابود ہو گئی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں میں نہیں کہتا کہ آج جو کچھ ہوتا ہے سب عذابِ الٰہی ہے مگر سوچنے میں کیا آراج ہے کہ اگر یہ بھی اگر عذاب کی کوئی صورت ہوئی تو آج بھی سیلاب و طوفان آتے ہیں وہاں کا لے جاتے ہیں زلزلے آتے ہیں زمین میں دھسا دیتے ہیں کے لے جاتی ہیں کیا نہیں ہو رہے واقعات ترہ ترہ کی بیماریاں لگتی ہیں کینسر کا مریض بن جاتا ہے ایٹس کا مریض بن جاتا ہے جان لیوہ بیماریاں لگ جاتی ہیں ترہ ترہ کی امراض لگتے ہیں نہیں لگتے پریشانیوں کا شکار بندہ نہیں ہو رہا اس کو نوٹس نہیں دیے جا رہے مان جا مان جا مان جا دنیا میں ہونے والے واقعات اب دیکھتے پڑتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں معلوم نہیں ہوتا دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے جو اس کے ساتھ ہوا کل میرے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا بس اس پر غور کیجئے میٹے اسلامی بھائی اور ایک مٹی بات یاد کر لیجئے مٹی بات پلیس مٹی بات یاد کر لیجئے حرام چھوڑ دیجئے اللہ کی تات میں آ جائیے فرما برداری میں آ جائیے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا می برسائے گا آپ کی تقریف آپ کی پریشانیوں پر اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی آپ اور ہم ایک دفعہ اللہ کی فرما برداری کی چھتری کے نیچے تو آئیں ارے نافرمانی کر کے بھی پایا تو کیا پایا چلو یہ بھی بتا دو کیا پایا پریشانی ارضہ دکھ تکلیف بے عزتی تھانے کوٹ کچھری کرزداروں کے کرزے گھر والوں کی باتیں یا والوں کی باتیں لوگ دنیا کی تھوکریں ملا بھی کیا اللہ کی نافرمانیہ کر کے پھر بھی فرما برداری کی طرف نہیں آتے یقین مانیے موت ہے ایک جھٹکہ قبر میں اتار دے گا پھر پشتائے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی زمین پر ہے ابھی موقع ہے مٹھے اسلامی بھائی ابھی مان جائیں